اسلام علیکم میرا نام ہے کاشیف سجاد اور ایک دفعہ پھر آگے ہوں ایک سو سنٹر کیونکہ یہاں ہے کیٹل شو کی آج آخری رات میلا سجب ہے شو کی نائے میں تو چلے چلتے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھائی اندر کیا چل رہا ہے جس جگہ میں جا رہا ہوں یہاں لکھا ہے یہ شوق ہے کراچی کا اور شوق دیکھیں گے میرے پیچھے آلہ نسل کے گھوڑے صحیح ہے حالی کہ یہ گھوڑے کراچی کا شوق نہیں ہے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ کیٹل شو میں ہر دفعہ گھوڑے بھی اپنی جگہ بنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان میں ہوڑ رہے تھے گھوڑے کیا دیکھ رہے ہو زندہ باد سمجھتا آپ گئے ہوں گے کہ یہ بلکل اسی طریقے سے اس سائٹ پہ گھوڑے باقی سراؤنڈنگ میں چاروں طرف چل رہے ہیں پیارے پیارے جان ملے ہیں چاروں طرف ہی بھائی بڑے تگڑے سے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا سین چل رہا ہے جتنے دونوں طرف یہ آئی پی طریقے کے دیانور کڑے میں ہیں یہ ہماری تو اوقات سے باہر ہے بھائی تو اب میں جس جگہ پر آگے ہوں میرے سیدھے ہاتھ پہ یہ رش دکھ رہا ہے اور یہ سب انتظار کر رہے ہیں یہ جانوروں کی واک کا کیونکہ اس پورے علاقے کو سیٹ کر دیا گیا جانوروں کی واک کے لئے تین دن تیسرا دن نے لگا داری یعنی چوتھا دن ہے ویسے تو یہ پہلے دن تو واک نہیں ہوئی تھی لیکن یہ تیسرا دن ہے اور آخری دن ہے کہ بہت سارے جانور جتنے بھی ہیں کربانی والے تکڑے تکڑے بیل وہ سارے ہاں آئیں گے لوگ اس لیے واک کریں گے دیکھا جائے گا موسیق بجے گا بھاگیں گے پائلوں کی جھنکار ہوگی بہت کچھ ہوگا تو میں کوئی جگہ پکڑتا ہوں جا کے سائٹ ہو کے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میں اچھے طریقے سے ویجوال ریکار کرسکو اور آپ کو نکاسک رہے ہیں بچے نے جگہ دیدی تو بہت کشک لیا یہ بیلوگ ہے رہاں آگیا 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 یہ انکل بھی آگیا ہے بھائی دیکھنے کی کہ بھائی نام تو بدا اپنے بلوگ کا کاشیف سجاد بھائی دیکھنا یہ بہت دیکھتے ہیں ہمارا مانی وکس مانی وکس بھائی ٹھیک ہے کاشیف سجاد بھائی دیکھ لینا بھائی کاشیف سجاد بھائی کیا لگ رہے آ رہے ہیں جاں بھائی آئیں گے 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 یہاں تو پھر یہی کریں گے یہاں تو پھر یہی کریں گے یہاں دکھا دے واہ 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 اری دارا ہو یہ بھی صحیح ہے کب شروع ہو گا ہم آج تک نو بے تک تو آج اونٹ کی بھی یہ وک سب کی بکرا گاہیں اونٹ فور بچڑے بچڑے بچھی ہیں یہ بڑی بڑے بچڑے بڑی بڑی بچھی ہیں صحیح ہے تو انتدار کریں اور نو بجدے میں بھی ہے 20 منٹ اب مجھے بتاؤ اس سال زیادہ تکڑے ہیں کٹل چھو یا پچھلے سال زیادہ تکڑے ہیں اس سال زیادہ اچھا ہے کیونکہ مینجمنٹ ٹھوڑی اچھی ہے کھولا ہے ایریان زیادہ انہوں نے ایک دار کمر کیا ہے پچھلی بار ٹھوڑی کھٹا ہی تھی چلو مینجمنٹ کے حساب سے تو اچھا ہے یہ بتاؤو ہم تو شوکین ہیں کراچی والے اس سال زیادہ تکڑے ہیں پچھل سال زیادہ تکڑے ہیں اس بار میرے خیال سے زیادہ تکڑے ہیں اچھے ہیں بڑے جانور ہیں اس سال پچھلے سال کے حساب سے یہ تو انہوں نے آٹھ بجے کا کہہ کے نو بجاد ہی ابھی تک شروع نہیں کی اس کے بارے بھی کہاں گاؤں وہ تو فضول انسان ہیں لوگ جب تک گورنر نہیں آئے گا تب تک شارٹ نہیں کریں گورنر صاحب تو خاص فند ہیں خاص ہوں وہ اپنی جگہ ہے کل کالا ڈالا ان کے گھر کے باہر ہوگا آہ بھائی یہ بھائی ہیں جنہوں نے ابھی گورنر صاحب کے بارے میں بات کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کالا ڈالا ان کے گھر کے باہر ہوگا کیونکہ ایک بچڑا ان کے گھر اترے گا صحیح ہے نا دو بچڑا اترے گا تو ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم واک شروع ہونے میں تو میں نے کہا اس سے پہلے کر لیتے ہیں ایک اور خاص خام اور جانور کو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے شوٹس میں لیکن سب سے اہم چیز جو دکھانی ہے اور وہ بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پر ہے کھانا ہی کھانا ہم آ گئے ہیں فوڈ سویٹ پلی سائٹ پر میں نے ایک چاومین کی پلیٹ آرڈر کی ہے آپ دیکھنے ہیں چاومین ویڈی ہو جائے تو پھر جلدے سے کھائیں گے اور پھر آگے جا کے دوبارہ ڈسکاور کریں چاومین چکلیٹ میرے ہاتھ میں ہے لیکن سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے جگہ ہی نہیں ہے تو کھائیں گے کہاں بیٹھ کے کھڑے کھڑے لگے رہا کھانا پڑے گا کیمرا کھانا سیٹ کریں گے یہ ایک سب سے بڑا مطلب بڑی اشتر سے جگہ ملی ہے کیمرا رکھنے کے لیے کھڑے کھڑے کھانا پڑے گا چاومین میں ویڈیو کے بنائے کھڑے میں بنائیں چاہیے آپ انہوں کے لیے کیمرا کھانا پڑے گھنے یہ بڑکنا کہ انہوں نے اپنے چریہ سے لیے شکریہ آپ نےoffsل کوئے گے اگر ہم بیگ جائیں گے ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ ایک بچھی نے اپنی چیر مجھے دے دی ہے تینکیو بیٹا آپ آؤ گی ویلوگ میں نہیں؟ ہم دیکھیں یہ بڑا جی سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کا خوک ہے جو بازہ نہیں نہیں اٹھا پا رہا ہوں نوڈلز کا بڑا گندے بچوں کی طرح کھانا پڑے گا یہ میری زندگی کا پہلا چاویں جس میں چکن ہی نہیں ہے بغیر چکن والے مسائلے دار چاویں کے بعد یہ ترڈیشنل لیمن سوڈا یہ تھوڑا تھنڈک پوچھا رہے اور مددار بات یہ ہے کہ گوپرو کی بیٹری بھی انتہائی کم ہے اور واک بھی شروع ہونے والی تو چلو چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ پھر وہاں کیا سکین ہے آج مجھے لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں کیا نام؟ زیان نام ہے زیان؟ بہت مزایا بہت مزایا ہم تو ایسے ہی شوکی نے پکرائب کے تو کیا لگ رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو گیا تم نے کون سویل ایسے جانور دیکھا جس سے تمہیں لگتا ہے کہ دل گارڈن کر رہا ہے مہران کٹل فارم میں نکریان بہت اچھی تھی بچنیاں تھی بہت مزا آیا اس سال تکڑا تھا اس سال تکڑا ہے؟ نہیں نہیں مجھے لگ رہا ہے اس سال طورہ زیادہ تکڑا ہے پشتے سال میں آیا تھا رش بہت تھا جانور صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکرے تھے ہم لوگ لیکن اس سال کیا ہے مینج ماغل تھا مزا آیا دیکھنے میں جب سے دی آگا ہے اس بار لیٹ ہو گا ہے تو رہا صح ہمیں آنا تھا پہلے دوسری دن آنا لیکن یار یہ بہئی کہ رہے ہیں فجر کے بعد ہی آجائے بہجر کے بعد ہی آیں گے لیکن پہلے دن ہی آئیں بہت ذائب چلا بھائی شاہر کھول چو ہمارے شکریہ بہت ہمارے بہت چینل کو بھی سبسکرائب کریں بھائی کو تینک یو بھائی مادے دار ماؤل تھا اہا یہی ماؤل تھا ٹرانس کٹل فارم والے نے اپنے دو سب سے بڑے والے پیلز ہوئے ہیں وہ باہر نے کرایا ہے ڈھول بچتا رہا پیسے لڑتے رہے لوگ پیسے چھینتے رہے اور پھر شور شرابہ ہو گیا شور شرابہ ہو گیا اور اس کے بعد جا کے گیم بنا یہ کہ بھائی وہ واپس لے گئے چلیں میں بس آگے جاتا ہوں ٹائم آلماس ہو چکایا اور اب آپ کو دکھاتے ہیں جانوروں کی بھائی اور اس کے بعد کہیں گے وہی سے ٹا ٹا بائ بائ وہا ہوں موسیقی